آپ تمام ناصرین کا زیڈ نائن اردنیوز میں خیر مختم ہیں ناصرین یہ بات تو آپ اور ہم سبھی بخو بھی جانتے ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں و خواتین ہر میدان میں مردوں کے کندے سے کندھا ملا کر یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر میدان میں مردوں سے آگے بڑھ کر ترقی کر رہی ہے پڑھائی اور ترقی کی حد تک یہ بات بہت زیادہ فخریہ ہے لیکن یہ بھی ایک کروا سچ ہے کہ جرائم کے میدان میں بھی شرپسن لڑکیاں و خواتین اپنی چالاکیاں سے اور اپنے دھوکے بازیوں سے مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے رہی ہے اور گئی ساری غیر قانونی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے گانجہ فروخت کرنے والی اسی طرح کی پانچ شرپسن خواتین کو کر لیا گیا گرفتار دھول پیٹ کے علاقے میں پانچ خواتین کے خبزے سے گیارہ اشاریہ تین کلو گرام گانجے کو ضبط کر لیا گیا اور آٹھ ملزمان کے خلاف مخدمہ دچ کر لیا گیا جبکہ تین اہم ملزمان ابھی بھی مفرور بتائے جا رہے ہیں ناجائز طریقے سے جلد اور آسان پیسہ کمانے کی خاطر مرد اور عورت میں آج کل کوئی فرخ باخی ہی نہیں رہا کئی سارے لوگ آسان طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ میں کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے ایکسائز ایس ٹی ایف پولیس نے اسی طرح کی پانچ شرپسن خواتین کو گرفتار کر لیا جو کہ گانجے کو بطور ڈیلر فروخت کر رہی تھی انجیرڈی علاقے میں دھول پیٹ آپریشن ٹیم لیڈر کی ٹیم کے ارکان نے پانچ خواتین کو گیارہ اشاریہ تین کلو گرام گانجے کے ساتھ گرفتار کر لیا کملہ بائی نامی خاتون کو لور دھول پیٹ کی جھمنگور بستی میں فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا پانچ خواتین سے مجموعی طور پر گیارہ اشاریہ تین کلو گرام گانجے کو ضبط کر لیا گیا گرفتار شدہ خواتین کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے کملہ بائی درگا سنگھ دیویا سنگھ دکشا سنگھ نیہا سنگھ اور ایکسائز پولیس کے مطابق ان کو گانجہ سپلائی کرنے والے مرکزی ملزمان دیپیکا سنگھ مہش سنگھ سنگیتہ سنگھ ابھی بھی پولیس کی گرفت سے مفرور ہے ان کی تلاش کے لیے بھی خصوصی ٹیمز تشکیل دی گئی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیشے زیڈ نائن اردنیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ